السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام بابا صدیقی کے قتل پر مولانا محمود مدنی کا بھی رد عمل آ گیا ہے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے کسی گینگ کے ذریعے مہراشت حکومت کے سابق وزیر بابا صدیقی کے قتل پر گہرے صدمے اور دکھ کا اظہار کیا ہے اور اسے ریاست میں قانور اور نظم و ضبط کی مکمل ناکامی کا نتیجہ قرار دیا ہے مولانا مدنی نے مرحوم کے بیٹے ذیشان صدیقی ایم ایل اے کانگریس گھر کے دیگر افراد اور تمام متعلقین سے اس دکھ کی گھڑی میں تازیت اور یک جہتی کا اظہار کیا ہے اور مرحوم کے لیے دعا مغفرت اور اہل خانہ کو سبر و استقلال کی تلقین کی ہے مولانا مدنی ذاتی طور پر تازیت پیش کرنے کے لیے ممبئی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں مولانا مدنی نے کہا کہ ممبئی میں انڈر ورلڈ کا ایک بار پھر بڑھتا ہوا اثر و رسوخ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ریاست قانون کی بالا دستی برقرار رکھنے میں ناکام ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ فرقہ پرستی دہشتگردی اور گنڈا گردی کسی بھی محذب سماج کا حصہ نہیں ہو سکتی ہمیں ان سے متحدہ طور پر لڑنا ہوگا انہوں نے کہا کہ حکومت کو اس تشویشناک صورتحال کی مکمل ذمہ داری لینی چاہیے اور فوری طور پر مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جانا چاہیے مولانا مدنی نے اعادہ کیا کہ شہریوں کی حفاظت ریاست کی اولین ذمہ داری ہے اور اس حوالے سے کسی بھی قسم کی ناکامی کو فوری طور پر دور کرنا ہوگا